مانک جی یہ آپ کی ٹپڑی ہے یا یہ آپ کسی اور کے ٹپڑی کے بھی ایتی کر رہے ہیں کیونکہ میں جواب اسی تیکھے پنے سے دینا چاہتا ہوں نہیں نہیں آپ دیجئے میرا سوال ہے چلیئے میرا سوال ہے آپ تیکھا جواب دیجئے میرا سوال ہے آپ کا سوال ہے تو آپ کی نادانی کو میں بخشتا ہوں اچھا کیا صدان چو جی کیا صدان چو جی آپ سے تو شروع میں ہی ایسا لگ رہا ہتھیاں ڈال دیئے آپ مجھے نادان کہہ رہے ہیں دیکھئے اچھا چلیئے ٹھیک ہے میں نادان ہوں آپ مجھے سمجھا دیجئے آپ مجھے سمجھا دیجئے میں نادان ہوں میں مان دیجئے سمجھا رہو نا مانک جی آپ کی نادانی کو اس لئے بخش رہا ہوں کیونکہ دو پہلو لیتے ہیں پہلو ایک تو بھاجپا بھاجپا کے صدسے اور سنگ ان کے آپس کی رشتے چاہے ایک تو پرشن سوما بھی ایک طور پر اٹھے گا ارے جس بھاجپا کے لوگوں نے دوہری سدستہ کے وشے پہ جنگتا پانٹی سے سمجھوتا مدبس الگ ہوئے تھے ہم تو گرب سے چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ سنگ ہماری پرینڈنا کا سوتر ہے ہم سب میں ہوں سونسے مک چھاتی ٹھوک کے کہتا ہوں اس میں کیا ہے ہم نے کم منا کرا کہ ہم سونسے مک نہیں ہیں یہ ہوئی نا بھار یہی تو میں پوچھ رہا ہوں تو ہچ کی چاہتے ہیں کیوں ہیں بیک فوٹ پر چلے جاتے ہیں میں نے آپ سے سیدھا سوال شروع میں یہی کیا تھا صدانجو جی مان لیجئے نا کہ بوس ہے سرکار کا بوس ہے رسس پردان منتری موڈی کا بھی ایک سپر بوس ہے رسس اب آپ سنیے سنیے نا آپ کی سنسکرتی اور آپ کی مانسکتہ میں بوس چلا شش یہ شبد ہوں گے ہماری پریڑنا ہے وہ ہمارے لیے سنگ جو ہے ہمارے لیے سچ بہادرش ہے اس میں ہمیں راشتیتہ سکھائی سنیے نا بھائی یا تو آپ بول لیجئے مجھے آپ کو ٹوکنا اس لیے پڑھ رہا ہے سن تو لیجئے ایک منٹ مجھے آپ کو ٹوکنا اس لیے پڑھ رہا ہے سنیے آپ عام طور پر آپ شبدوں کا چین بہت اچھے سے کرتے ہیں سنیے سوچ سمجھ کر بولتے ہیں آج نادانی میں نے اگنور کر دیا اب آپ مانسکتہ سنسکرتی آپ ان سب چیزوں پر جا کر مجھے لگتا ہے آپ ایک لائن کروس کر رہے ہیں وہ میں آپ کو کرنے کی اجازت سودانچو جی نہیں دے سکتا آپ میرے شبے آئے میرے مہمان ہیں سودانچو جی سواغت ہے آپ کا بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر جو سوال کچھ رہا ہوں سوال کا جواب تتھیوں پر دیں اور مانسکتہ سنسکرتی نادانی اس سے آپ ایکسپوزی ہوتے ہیں آپ اٹھے ایکسپوز ہوتے ہیں اس سے کہیں گے اس لئے آپ فسنل اتاک کرنے لگے مانسکتہ ان کے پاس کہنے کو کوئی شبد نہیں ہے اور اس کو بتانے کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہے اس لئے یہ مانچین ہے آپ نے ان کی دکھتی رکھ پر انگلی رکھ دیئے سچائی ہے یہ ایک مند مانسکتہ اچھا میں اپنی دکھتی رکھ تو بتا دوں آپ نے تو سودانچو جی چلیے سینہ خوک کے کہہ دیا اپنے اپنے شبد واپس لے لیے چلیے آگے بڑھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سودانچو جی آپ کی دات دے رہا ہوں میں سینہ میں سینہ ٹھوک کے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے پریڑنا کے سروت رہے ہیں اور میں گورانمت ہوتا ہوں اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی ہشک نہیں ہے وہ ایک راشتوادی سنگٹین ہے جس نے مجھے راشتواد سکھایا جس نے سانسکرتی میں مجھے سبرتہ سکھائی ہے جس نے مجھے سیوہ کارے سکھایا ہے یہ وہ سنگٹین ہے جو اس وشو کا سب سے بڑا سماج سے بھی سنگٹین ہے ایک لاکھ پیچھتر ہزار پوائنٹس و پریزنس ہے صرف شکشہ کے شیطر کے سودانچو جی آپ کا پوائنٹ ہے آپ نے سینہ ٹھوک کے مان تو لیا راجیف تیاغی میرے کو بڑا اچھا لگا سنیے مجھے بڑا اچھا لگا راجیف جی نے بات کری اور راجیف جی کیا ابھی تو میں آنند شرمہ جی کا سن رہا تھا وہ اتنے سینے منتری جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سنویدھان کی شپت کی اولنگن کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے یہ میں صرف شپت دکھا رہا ہوں سنویدھان کی شپت کیا یہ دکھا رہا ہوں اب میں پڑھ دیتا ہوں گوپنیتا کی شپت کیا ہے راجیف جی اگر اس میں کونسا انوچھے ات کا اولنگن ہوا بطلا دیتا ہے پڑھئے سنویدھان پڑھئے پڑھئے میں بتا ہوں اب اس کے باتھ وہ کہتا ہے I do swear in the name of God oblique solemnly affair affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which is to be brought to my notice under consideration ever shall become known to me as minister of the state except اب کیا ہے exception as may be required for the due discharge of my duties as minister میں اس کا کنسل لجائے اب اس سارے ایک جھیپ کے اندر سوڈی سوڈانسیو جی ایک چھوڑا سا کاؤنٹر کرنا چاہوں گا ایک ادھانڈ دینا چاہوں گا دیکھیں بات لوگوں کو سمند میں آنی چاہیے لوگوں کو سمند میں آنی چاہیے آپ بولی آپ بولی وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے نے پڑھ کے سنا دیا اس میں کیا اولنگان بتائیے کسی بھی دل کے پردان منطری ہوں پردان منطری مہن دے جب cabinet meeting بلاتے ہیں تو اس میں cabinet minister allow ہے صرف اسٹیٹ منسٹر allow نہیں ہے جب اسٹیٹ منسٹر allow نہیں ہے اس cabinet meeting میں جانے کے لیے اور cabinet پرستاو پاس کرتی ہے تو بھارتین تا پارٹی کے نیتا گھن اور منسٹر سنگ کے پاس جائیں گے تو پرشن تو اٹھیں گے ایک محمد چاہید سے میں کومنٹ لے رہا ہوں اس کے پاس آ رہا ہوں سدانچو جی آپ کے پاس محمد چاہید محمد چاہید محمد چاہید بہت دیر سے خاموش ہیں سدانچو جی آپ نے انگریزی میں پڑھی ہے شپت میں ہندی میں جلدی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں اپنے درشکوں کے لیے میں عشور کی شپت لیتا ہوں جو وشہ سنگ کے منطری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اسے کسی ویقتی یا ویقتیوں کو تب کے سوائے جبکہ ایسے منطری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیق نروہن کے لیے ایسا کرنا اپیکشت ہو میں پرتیاکش اتوہ اپرتیاکش شروع سے پرکٹ یا سنسوچت نہیں کروں گا مطلب محمد چاہید راجی جی آ رہا ہوں اس کو شروع کریں گے سدانچو جی سوال دیکھئے اب یہ ہے آر ایسے کی طرف سے بعد میں جو پریس کونفرنس ہوئی اس میں صاف کیا گیا کہ انپوٹ دیے گئے ہیں منسٹرز کو انپوٹ دیے گئے ہیں اسے انکار نہیں کیا گیا ہے شیئرنگ آف انپوٹس یہ کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منتری منڈل میں خود سارے سوائم سیوک ہیں جو پہلے سنگ سے جڑے رہے ہیں تو اس لیے کسی طرح کی شپت کا کوئی علنگت تو ہوا ہی نہیں ہے سدانچو جی مانک جی میں نے آپ کے سامنے شپت ہی اسی لیے پڑھ دی تھی کہ میں پوچھ تو لوں بھئی کون سے انو چھت کا اس کا علنگن ہوا ہے تب ہی تو آگے ترک کرتا کیونکہ کتنا بڑا کتر کا اس اچھا میں پوچھ لیتا ہوں سوال میں سوال پوچھ لیتا ہوں سیدھا سوال پوچھ لیتا ہوں اور سیدھا جواب دے لیجئے گا سوال میرا یہ ہے آپ نے کہا اس شپت کے حساب سے کس چیز کا وہ لنگن ہوا ہے اس شپت میں صاف لکھا ہے سدانچو جی اگر اپنے کرتویوں کا نروہن کرنے میں ضروری نہ ہو تو بتایا نہ جائے کسی کو تو اپنے ڈیوٹی نبھانے کے لیے سنگ کو بتانا کیوں ضروری ہے سدانچو جی اس میں سنیے ایسے منتری کے روپ میں اپنے کرتویے کا سمیق نروہن کرنے کے لیے ایسا کرنا اپیقشت ہو میں جو کام کر رہا ہوں جنتا کی بھلائی میں وہ جنتا کو بتاؤں گا لوگوں کو بتاؤں گا اس کا پرچار کروں گا یہ اپیقشت ہے رسس اور جنتا جنتا کو بتائیے رسس کو کیوں مانک جی مانک جی میرا پورا ترک سننے کہ مجھے اگر بڑی بہروابانی ہوگی یہ تو ہر منتری سے وہ پیقشت ہے میں صرف اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ جائپور ادھیویشن دلی ادھیویشن تمام ادھیویشن میں اتنی اتنی کتابیں اور اتنی اتنے پرچار کے مادیم کے چیزیں ان لوگوں نے چھپوائی تھی تاکہ بتا سکے کہ ان کے سرکار نے کیا کرا بتانا بھی چاہیے ہر سرکار کو اپنے کارے کو ہر ایک وقتی کو چاہے کوئی association of فقی ہو یہ ہو وہ کرے میں نے کہا اس انوچیت کا اولندھن کس پر پرستیتی میں ہو یہ تو بتا دو مجھے وہ کوئی بتانی رہا ہے کہیے کہ فقی میں تو اس میں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کو آپ نے رسیس کے تھو بتایا جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سرکار نے رسیس کے تھو جنتہ کو بتانا چاہ رہے ہیں ہر 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 منتری سے یہ اکتشت ہے کہ وہ جس کو بھی بتا سکے وہ جس کو بھی بتا سکے بتانا چاہیے وہ جس کو اور خاص طور سے اپنے جو پرینڈا کے سوٹ میں ان کو نہیں بتائے گا یہ تو بڑی عجیب ویڈم بنائے جی یہ تو بہتی کتر ہو جائے گا میں چکہ ابھی ابھی جڑا ہوں مجھے نہیں بتا کہ آپ لوگوں نے کیا بات کر لی ایک بار میں مولانا مولانا میرا سوال ہے آپ سے مولانا سوال میرا آپ سے یہ ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے آ رہا ہوں راجی جی آ رہا ہوں اب اسی پہ آئیں گے واپس مولانا جی ایسا ہے آپ کو آج ایسا لگ رہا ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس سے کنٹرول ہوتی ہے کیونکہ آج پوری سرکار دیکھئے جا کے اور سرکار آر ایس ایس سے کنٹرول ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے مائنورٹیز میں سندیش ٹھیک نہیں جائے گا کیونکہ آر ایس ایس بہت صاف ہندو راشتر کی بات کرتی ہے اس میں کوئی آششہ رہ والی بات نہیں ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی یہ سب ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس میں کسی کو تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ موڈی جی کے منطری منڈل نے آر ایس ایس کو اپنا ریپورٹ کارٹ کیوں دکھایا تو میں سمجھتا ہوں سدانسو مطل جی میری بات سے سہمت ہوں گے لیکن یہ وہی بی جے پی اور آر ایس ایس ہے کہ جب کل کانگریس کا کوئی بھی فیصلہ کر ہلکا سا فیصلہ دس جنپت میں ہو جاتا تھا ہلکا سا کیا سارے ہی ہوتے تھے نہیں ایک بات میں ایک اشارہ کرا اور آپ کو دار Ashe دیا ہو میں ایک اشارہ کرا تو یہی بی جے پی یہی ایس ایس اور بی جے پی یا کا کہا جاتا ہے کہ سرکار کی فائل سرکار کی فائل یو پی ای میں پہلے سونیا جی کے پاس جاتا ہے آخر ہندستان ایک منہ پہلے سونیا جی کے پاس ایک منہ میں پرتکار کروں گا اگر ہلکی سی بھی بات سامنے آجاتا تو سامنے یہی صدان سو مطل جی پی وی پہ بیٹھ کر کے ایسا جملے استعمال کیا کرتے تھے کہ دیکھو تمام چیزیں دس جنبت سے چل رہی ہیں صدان سو مطل جی یہ ملک ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے آپ ہمیں صرف اس بات کا جواب دیجئے کہ کیا ہندوستان کے جو اتنے ساری سیٹیں آپ جیت کر کے آئے ہیں کیا آر ایس ایس کی بنیاد پر یا موڈی جی کی بنیاد پر یہ ہمیں جواب دے دیجئے ایک بات میں کہنا چاہوں گا صدان سو جی کو جواب دے دیجئے جواب دے دیجئے دیبیٹ جیسے چل رہی ہے ویسے چلنے دیجئے صدان سو جی جواب دیجئے آپ مجھے موقع کم دے رہے ہیں پلیز بلکل نہیں آرہا بلکل جواب دے رہا ہوں کہ سنگ کے پیرنا سے ان کے آدرشوں کو لے کے جنتہ کے سامنے جانے سے موڈی جی کے نترت سے اور اپنی کارے شہل دی اور کارے کی پربھاوی طریقے سے اس وجہ سے جنتہ کا ہمیں آشروات پرابت ہو اور غورت سے ہوا تو اس پرکنے کا کیا ہوگا غورت نکار اپنے پولیٹیشن کو جنتہ نے کرا اور سب بلکل پردی بلکل کیا ہوگا انہوں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملی جولی جیت تھی اس لئے آپ یہ مت کریں کس کی جیت تھی راجیب تیاغی ایسا ہے آپ سے آکے کہا یہ وہ بات میں کر ہوا ہے یہ رہا آرٹیکل سکسٹی راجیب تیاغی جی بولنے سے پہلے کرپا اپنے تتھے دیکھ لیا کریے جھوٹ میں بولا کریے یہ اوٹ آف سیکریسی فور دی پریزیرنٹ ہے صورت سمجھ کے بولا کریے سمیدان 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 مولانا جی پلیز ایک سیکنڈ ایسا ہے وہاں کی میٹنگ کے اندر کن کی مردوں پہ کیا کیا چرچہ ہوئی اب شاہد جی بیٹھ کے سنا رہے تھے بھئیا میں تو گیا نہیں تھا جب مجھے نہیں پتا تو آپ کو کیا پتا ہوگا وہاں پہ جو سوچ کے چیزے اس میں زیادہ concern اور کے بارے باتیں ہوئی ہیں اوفو بول لو میں حضور بول لو ختم کر لیں تو اس کے بارے میں زبطہ آپ کو چانکاری نہ ہو اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنا صدانچو جی دیکھیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان سے محمد چاہیت کیا ہوگیا ہے سدانچو جی محمد چاہیت سے محمد چاہیت سے محمد چاہیت سے شدانچو جی میں اسی سوال کے ساتھ ختم کر رہا ہوں آپ خود کہہ رہے ہیں اندر کیا ہوا کسے کیا پتا اب یہ سارے سوال صدانچو جی اسی لئے کھڑے ہو رہے ہیں جو چچے آپ پوچھتے بند کمرے میں کیا ہوا کس کو کیا پتا چھاتی ٹھوٹکی یہ تو کہہ رہے ہیں چھاتی کیونکہ رہے ہیں چھاتیہ سینہ چھوڑ دی گئے چھاتیہ سینہ چھوڑ دی گئے وہاں پہ پریس کونفرنس پریس بارتا ہوئی اس میں ساری چیزیں انہوں نے بتائی پوچھ لیتے آپ اور کیا ہوا تب تو آپ چھپ رہے ہیں بھئی وہاں پریس کونفرنس ہوئی آپ کو جو جو جگیا سائی تھی اور پوچھ رہے تھے اور اس پچھنا سے بات ہو جاتی لیکن جن کو نہ تین میں نہ تیرہ میں ایک سوال کا جواب دے دی گئے چلے ٹھیک ہے ٹائم بلکل خصوصہ بہت بہت شکریہ سب سے بڑا سوال میں آنے کے لیے سودانچو مطل راجیف تیاغی بہت بہت شکریہ محمد شاہد مولانا انسار رضا اور راکیش سینہ فون پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد دیکھئے یہ ہے انڈیا